اس تحقام پاکستان پارٹی آج کاموکی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں قضافی بٹ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہے ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں قضافی بٹ تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور یہ بتا دیجئے مرکزی قائدین کا شیٹرول کب ہوگا دیکھیں جواد تیاریاں مکمل ہیں اور اس تکام پاکستان کا شاہین جو ہے آج کاموکی کے اندر پڑاؤ کرے گا اور یہاں پا جو ورکرز کنونشن منقت کیا جا رہا ہے اس کی تیاریاں تقریبا مکمل ہو چکی ہیں اگر میرے کیمرہ میں نرشد دکھا سکیں یہ پنڈال ہے جس کے اندر اس وقت بڑی تعداد کے اندر کرسیاں لگائی گئی ہیں اور اس تکام پاکستان کے جو پرچم ہیں وہ اس پنڈال کے اندر سجا دیے گئے ہیں لگا دیے گئے ہیں جو شاہین انتخابی نشان ہے اس کا بھی پینافلیکس بڑا پینافلیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے قائدین کی مرکزی قائدین کی جو قد آور تصاویر ہیں وہ یہاں پر لگائی گئی ہیں بڑا سٹیج بنایا گیا ہے اس بڑے سٹیج کے اوپر قائدین جو ہیں وہ تین بجے کے راؤنڈ بورٹ آنا شروع ہوں گے اور جلسے کا آغاز تین بجے ہوگا شاہین کا نشان انتخابی نشان لگایا گیا ہے اور جو استحقام پاکستان کا منشور ہے وہ آج کاموں کی کے عوام کے سامنے جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان رکھیں گے اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے ان کے جو بھی پلانز ہیں منشور کے حوالے سے جو وعدے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان وعدوں کو عملی جمع پہنانے کے حوالے سے جو تمام تجاویز ہیں اس کے اوپر یقین دہانی انہیں کروائی جائے گی کہ استحقام پاکستان پارٹی انتخابات کے اندر کامیاب ہو کر عوام کی آواز بنے گی اور ان کے مسائل حل کرے گی تین بجے یہ جلسہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن جو ہے وہ شروع ہوگا اور مرکزی قائدین کے اندر جہانگیر ترین عبدالعلیم خان اور چودی نظیر جو ہیں وہ یہاں پہ قلیدی خطاب کریں گے تین بجے باقیدہ جلسہ شروع ہوگا مرکزی قائدین جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان خطاب کریں گے قضافی بر اپڈیٹ کر رہے بہتا آپ کا شکریہ